کینسر ایک محلک اور موزی مرض ہے جو ہر سال انیس لاکھ لوگوں کو دنیا میں اپنا شکار بناتا ہے دنیا میں ہر روز سوہ پانچ ہزار کے قریب لوگوں میں اس بیماری کی تشخیص ہوتی ہے اس موزی مرض کی بروقت تشخیص اور علاج سے متعلق اگاہی پھیلانے کے لیے ہر سال چار فروری کو عالمی دن منایا جاتا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینسر یعنی سرطان ایک ایسا مرض ہے جس کا نام سن کر ہی انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں صحت سے متعلق عالمی اداروں کے دادو شمار کے مطابق سرطان ہر سال انیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دنیا کے مقبی ممالک میں اپنا شکار بناتا ہے اس طرح دیکھا جائے تو دنیا میں ہر روز سوہ پانچ ہزار کے قریب لوگوں میں کینسر کی تشخیص ہوتی ہے اس موزی مرض میں مبتلا فراد کی تعداد پاکستان میں بھی کم نہیں ہے بلکہ برفق تشخیص نہ ہونے سے پاکستان زیادہ کیسز والے ممالک میں شامل ہے کینسر پر تحقیق کرنے والے پین القوامی ایجنسی کے اداروں شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال کینسر کے ایک لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد نئے کیسز کی تشخیص ہوتی ہے اس طرح پاکستان میں سلانہ ایک لاکھ ستنہ ہزار سے زیادہ مواد کا سبب سرطان بنتا ہے کینسر سے متعلق اگاہی کا عالمی دن ایک واحد اقدام ہے جس کے تحت پوری دنیا کینسر جیسی محلق بیماری کے خلاف جنگ میں متحد ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال چار فروری کو سرطان سے متعلق اگاہی کا دن منایا جاتا ہے کینسر کے عالمی دن کا مقصد کینسر کے بارے میں اگاہی اور تعلیم کو بڑھا کر دنیا بھر کی حکومتوں اور افراد پر اس بیماری کے خلاف کروائی کے لیے دباؤ بڑھانا ہے تاکہ ہر سال لاکھوں امباد کو روکا جا سکے سال دو ہزار بائیس سے دو ہزار چوبیس کے لیے کینسر کے عالمی دن کا تھیم کلوز ڈا کیئر گیپ ہے جس کا مطلب ہے کہ اس مرد سے متعلق لاپرواہی کو کم کیا جا سکے مردوں میں پائے جانے والے کینسر کی عام اقسام میں فیپنو، پروسٹریٹ، کولیکٹرل، پیٹ اور جگر کے کینسر شامل ہیں خواتین میں عموماً چھاتی، کولیکٹرل، پیپڑو، سروائیکل اور تھائرائٹ کے کیسز عام ہیں کینسر بہت سے مراحل سے گزر کر عام کھلیوں کے ٹیومر کھلیوں میں تبدیل ہونے کا نام ہے کینسر کی وجہات میں تمباکو نوشی، الکوہل کا استعمال، غیر صحت بک شوراک، جسمانی غیر فعالیت، فضائی علوت کی اور دیگر غیر متعدد امراض جیسے عوامل شامل ہیں کچھ دائمی انفیکشن بھی کینسر جیسے خطرے کے عوامل بن جاتے ہیں کم اور درمیانی عامدنی والے ممالک میں یہ ایک خاص مسئلہ ہے عالمی سطح پر تشخیص ہونے والے تقریباً تیرہ فیصد کیسز سرطان پیدا کرنے والے انفیکشن ہیں ان میں ہیلیکو بیکٹر پائیلری، یومن پیپلیوما وائرس یعنی ایچ پی او، ہیپٹائٹس بی وائرس، ہیپٹائٹس سی وائرس اور اپیٹیپسپ بار وائرس شامل ہیں ہیپٹائٹس بی اور سی وائرس اور ایچ پیو بلترطیب جگر اور سروائیکل کیسز کے خطرے کو بڑھاتے ہیں ایچ آئی بی کا انفیکشن گریوہ کینسر جیسے کینسر کے خطرے کو کافی حد تک بڑھاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کینسر کے خطرے کو کیسے کام کر سکتے ہیں ماہرین کے مطابق ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہونے پر بڑی حد تک سرطان پر قابو پایا جا سکتا ہے کینسر کا جلد پتہ لگانے اور کینسر میں مبتلا مریضوں کے مناسب علاج اور دیکھ بھال کے ذریعے بھی کینسر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اگر جلد تشخیص اور مناسب علاج کیا جائے تو کینسر کے بہت سے کیسز کے علاج کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کینسر کے خطرے کو رکنے کے لیے ضروری ہے کہ تمباکو کا استعمال نہ کیا جائے اور وزن کو بڑھنے نہ دیا جائے پھل اور سبزیوں سمیت صحت مند غزہ کھائی جائے بقائقی سے جسمانی ورزش کی جائے منشیات استعمال نہ کی جائے اگر ڈاکٹر کہے تو ہیپٹائٹس کی ویکسینیشن کروائی جائے الٹرا والیٹ تباکاری سے بچا جائے اور اس کے علاوہ بیرونی اور اندرونی فضائی الودگی وغیرہ سے بھی بچا جائے